ایک کلپ میں نے ابھی ہندو کا دیکھا وہ ہندو پہ کسی مسلمان نے مشہور شخصیت نے کزن سے شادی کیے تو ہندووں نے بڑے نیگٹیف کمنٹس کیے کہ بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں یہ موصلے یہ کیا کر لیتے ہیں بہنوں سے شادی پوری دنیا میں کہیں بھی کزن سے شادی کا رواج نہیں ہے اس کو بہن سمجھتے ہیں ہندو بھی نہیں کرتے انگریز بھی نہیں کرتے شاید میرا خالی یہودی بھی نہیں کرتے کزن سے میریش کا رواج صرف کس میں ہے اسلام اور ایسا پکا ہے کہ اسلام نے جہاں یہ بتایا نا کہ کن کن عورتوں سے شادی تمہارے لیے حلال ہے تو کزنوں کو الگ سے ہائلائٹ کیا ہے وَبَنَا تِعَمِّك وَبَنَا تِعَمَّاتِك وَبَنَا تِخَالِك وَبَنَا تِخَالَاتِك اے نبی آپ کی پھوپی کی بیٹیاں بھی حلال آپ کے لیے چچا کی بیٹیاں بھی حلال آپ کے لیے خالہ کی بیٹیاں بھی اور آپ کے لیے مامو کی بیٹیاں بھی کیا ہے حلال الگ سے اللہ نے چار عورتوں کا الگ نام لیا ہے حلال یہ تو پیسے بھی حلال تھیں لیکن اللہ نے اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کزن کو سچی مچی کی بہن قرار دے کر اس سے نکاح پر کیا لگائیں گے فابندیاں اور کچھ میڈیکل ریپورٹیں بھی پیش کی جائیں گی یوں ہو جاتا ہے بچہ بغیر ٹانگ کے پیدا ہوتا ہے علیہ کے مسلمانوں میں تو ہمیشہ سے کزنوں سے ہی شادیاں ہوتی آ رہی ہیں کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے ہیں صحیح ہے ماشاءاللہ سب فٹ فار گھوم رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اور اگر کچھ لنگڑے ہو رہے ہیں تو جن میں کزنوں سے شادیاں کا رواج نہیں ہے معذوری کا ریشو ان میں بھی اتنا ہی ہے تو الگ سے اسلام نے کزن میریش کو پروموٹ کی ہے اس لیے کہ اس سے رشداری کیا ہوتی ہے مضبوط اسلام رشداری میں بڑا حریص ہے رشتے جڑے آپس میں پھر طلاق کا ریشو کم ہوتا ہے کزن کو طلاق دو گے تو آپ ہی کے رشدار کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ وہ ان کی بھی ہے آپ کی بھی ہے سمجھ میں آریے بات آپ نے خالہ کی بیٹی سے نکاح کیا اگر آپ طلاق دینے پر آو گے تو خالہ کس کو ٹورچر کرے گی آپ کی اممہ کو غیروں میں شادی میں طلاق کا ریشو زیادہ ایک تو اس لیے طلاق کا ریشو کم کزن میریج میں دوسرا اس لیے بھی کہ بچپن سے دیکھا بھالا ہے وہ قوم ایک ہے کلچر ایک ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اجنبیوں میں تو پانچ سال دو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ ان کا کلچر کیا ہے تو ایک ہندو نے ہندووں نے مزاک اڑایا دیکھو یہ بہنوں سے شادیہ کر رہے ہیں تو ایک ہندو نے مسلمانوں کے دفع میں کے لیے ریکارڈ کروایا کہ بھائی یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے یعنی کزن سسٹر سے نکا کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں تو ان کو ملامت مت کرو یہ ان کا کیا ہے بولتے کیوں نہیں بھائی کلچر ہے بھائی ہمارا کلچر نہیں ہے ہمارا مذہب ہے اور اسلام دین فطرت ہے آپ پر ہمیں اعتراض ہے کہ آپ جو سگی بہن نہیں ہیں اس کو کس بیس پر آپ نے بہن قرار دے دیا جو بہن ہے نہیں سگی بہن برنا تو ساری قوم کی ساری عورتیں بہن ہیں نا کیا ہو گیا بھائی میں نے پچھلے جمعے بیان میں ایک بات گئی تھی کہ آپ کے پاس بچوں کو اسکول پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں ساس کہتی ہیں پڑھاؤ آپ کہتے ہیں کہاں سے پڑھاؤں ساس کہتی ہیں بھائی میرے بچے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اپنے بچوں کو بہتر سمجھتا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں تو یہ سن کے آپ کیا ہو جاتے ہیں پریشان کیار بچے تو ان کے بھی ہیں تو میں نے آپ کی پریشانی حل کی تھی کہ جب وہ یوں کہا کریں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں آپ کو بالکل آپ کے بھی بچے ہیں لہذا آدھے پیسے آپ دیں گی آدھے بولو نا میں دیں گی کیونکہ آپ کے بھی بچے ہیں پھر ہی پھوکٹ کے تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں ہمارے ہم کہتے ہیں سارے بچے کس کے ہیں ہمارے ہیں لیکن جب اپنے ہوتے ہیں تو دو سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں کیوں بھائی خرچہ اٹھانا ہے لوگوں کی سوچ ہے ورنہ تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں ارے بھائی پھوکٹ میں ساری قوم کی بہنیں ہماری بہنیں ساری قوم کے بچے ہمارے بچے ساری قوم کی ماں ہماری ماں لیکن جب خرچہ کرنے کا ٹائم آگا تو بھائی صرف سچی مچی کی اممہ میری ہے پڑوسیوں کی اممہ کو چاہیے اپنے بچوں سے خرچہ مانگیں ہم سے کیوں خرچہ مانگ رہی ہو تو اسی طرح میرے بھائی کزن بھی بہن کی طرح ہوتی ہے لیکن سچی مچی کی بہن وہی ہوتی ہے جو آپ کی سچی مچی کی ہے اور اسلام دین فطرت ہے میں غیر مسلموں سے پوچھتا ہوں اپنے ضمیر سے پوچھو کیا کزن کے بارے میں وہی جذبات ہوتے ہیں جو سگی بہن کے بارے میں سگی بہن کو اگر اسلام نکہ کو جائز فور ایکزیمپل کر بھی دیتا پھر بھی کوئی اس حکم پر عمل نہیں کرتا کیوں سگی بہن کے بارے میں انسان کے جذبات وہ بنتے ہی نہیں ہیں اس کی طرف انسان کی خواہش نفسانیہ مائل ہی نہیں ہوتی ہے کتنی خوبصورت ہو وہ کیوں نہ کوئی بہت ہی بے شرم ہو تو ایک الگ بات ہے فطرت سے ہٹاوا نورمل آدمی ایک عام محول میں پلا بڑا اس کی بہن کتنی خوبصورت ہو وہ کبھی اپنی بہن کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی وہ مقدس رشتہ ہوتا ہے جبکہ کزن کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا اسلام فطرت کا دوسرا نام ہے اسلام کو پتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے سگی بہن کے بارے میں جو بھائیوں کے جذبات رکھیں وہ کزنوں کے بارے میں نہیں رکھیں کبھی سگی بہن سے کبھی عشق نہیں ہوتا کزنوں سے عشق تو واقعات کی داستانیں بھری بھی ہیں کتنے واقعات ہیں کزن پر عاشق ہو گیا کزن کزن پر صبح و شام ہوتا رہتا ہے جبکہ بہن پر کوئی عاشق نہیں ہوتا اللہ اللہ ہی کہ کوئی ہوئی ہیوانیت درندگی پر اتر آیا ہو تو اسلام دین فطرت ہے میں ہندووں سے کہتا ہوں عیسائیوں سے کہتا ہوں اسی سے اندازہ لگا لو تم تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو تمہیں پتا لگے گا اسلام کا حکم فطرت کے مطابق ہے اور تم نے جو لوگوں کو حکام دیئے وہ فطرت کو اپیل بولو نہیں کرتے اور آج غیر مسلم اس کو آہستہ آہستہ تسلیم کر رہے ہیں مجھے چند دن پہلے ایک انگریز عورت نے اسلام قبول کیا اس کی ہسٹری میرے سامنے آئی اس نے اسلام قبول اس لیے کیا اس نے کہا کہ اسلام میں پھر اس نے ریسرچ کی اور بتایا کہ یہ پیسائیت نے پابندی نہیں لگائی تھی کزن میریج پر بائبل نے پابندی یہ پادریوں کا اضافہ ہے یہ پادریوں نے پابندی لگائی تھی کزن میریج پر تاکہ خاندانی نظام جس طرح مضبوط ہے اس طرح مضبوط نہ رہے تو یہ دین فطرت ہے بھائی